جی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ پھر یہ سی ہوں گے آج آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے ایک کاربنیزیشن جس کا بڑا اہم رول ہے جی اپنے اس سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتا دوں کہ سب انسپیکٹر اور اے ایس آئی کی سیرز جو ہے افکامنگ میں آگئی ہے جی آپ یاد رکھے گا کہ چار سو اڑکیس سیٹس ہیں جو ڈپارٹمنٹل کوٹا ہے جی سب انسپیکٹر کی ایس آئی کی ہیں اور جو ایک ہزار دس سیٹے ہیں یہ اوپن میرٹ ہے ایس آئی کے لیے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے لیے جو دوست تیاری کر رہے ہیں جی وہ اپنی کمر کا حاصل ہے جی انشاءاللہ جلد یہ اناؤس ہو جائیں گی اور سب دوستوں کو جو ہے وہ بیسٹ ویشز ہیں جی کہ وہ میند کریں اللہ تعالی انشاءاللہ ہم یاب کرے گا جی آج جو ہم آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے جی وہ ایک ارگنیزیشن ہے اس کا نام آپ نے یاد اٹھنا ہے فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ہے جو یہ یہ ارگنیزیشن جو ہے جی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے یاد اٹھنا ہے ایڈکوارٹر جو ہے وہ پیرس کے اندر ہے جو پیرس فرانس یہ بنی جو ہے نا یہ نائنٹین ایٹی نائن میں بنی ہے جی اس کا پرپس بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں پرپس اس کا بسیکلی منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے اور ٹیروریزم ایکٹیو ٹیز ہوتی ہیں انجیوز جو ایسی انجیوز جو ٹیروریزم کو سپورٹ کر رہی ہیں جس ملک اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس کو مطلب ہے کہ آپ اس کی ان ایکٹیو ٹیز کو کیا کریں انٹرول کریں تو اب یاد اٹھے گا کہ یہ جو فیٹف ہے نا یہ بسیکلی بنی کیسے تھی جی سیون کنٹریز ہیں جی سیون جو ہے نا گروپ آف سیون یہ بڑے ممالک ہیں جی ان کی مطلب ہے آپ نے میمبرز یاد رکھنے ہیں یہ آرگنیزیشن انیس سو ستر میں بنی تھی جی سیون جو ہے ان کی سیجیشن پہ جو ہے یہ فیٹف جو ہے وہ بنائی گئی ہے انیس سو ستر میں جی سیون بنی ہے اور جی سیون جو ہے اس کے ممالک میں آپ نے یاد اٹھے گا کہ کینیڈا ہے کینیڈا اور یو ایس یہ نارت امریکہ سے آ جاتے بھی پھر یورپ سے آپ نے یاد اٹھے گا کہ جرمنی فرانس اور اس کے ساتھ ہے اٹلی اور یوکے یہ آپ نے یاد اٹھے گا کہ ادھر سے آتا ہے اور ایشیا سے آپ نے ذن رکھنا ہے کہ جی پان ہے یہ جی سیون ممالک ہے لیکن نائنٹین نائنٹی سیون میں نا یہاں پہ رشیا بھی ایڈ ہوا تھا لیکن دوزار چودہ میں اس کو نکال دیا گیا جی سیون دنیا کی بڑی ایکانومیز میں یہ کنٹریز آتے ہیں جب آپ ایکانومی ہے پھر جرمنی زنیا کی بڑی ایکانومی میں آتا ہے اور جپان جو ہے یہ بھی بڑی ایکانومی رشتیاں آپ کو دب نکل گیا ہے لیکن یہ سارے بڑے ممالک ہیں جو تو آپ ذن رکھے گا کہ جو جی سیون ہے نا جی یہ اس کا کوئی پرمانٹ ہیڈ پارٹر نہیں ہے اور یہ ان کی پریزیڈنسی چینج ہوتی ہے کنٹری ممبر ممالک میں یہ چینج ہوتی ہے سلانہ وہی اس کو ہوسٹ کرتا ہے جیسے آپ ہوتا ہے کہ دوزار تیس میں مئی کے مہینے میں ہوسٹ کیا ہے جپان اور دوزار چوبیس میں جو ہے یہ اٹلی اس کی ہوسٹ کرے گا اور دوزار پچیس میں جا کے یہ کینیڈا کرے گا ان کا جو کام ہے نا جو سوشل ورک کرتے ہیں یہ جیسے ایڈز ہے جو آپ ہوتا ہے ایچ آئی بی ایڈز جو پینڈیمک ہے اس کے پر یہ کام کر رہے ہیں اور کلائیمیٹ چینج کے اوپر مطلب ہے ان کا کافی کام ہے جو جی سیون ممالک آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ گروپ آف سیون جو ہے انہی کی سیجیشن پر کیا بنا تھا جی یہ فیٹ اپ بنا ہے اور فیٹ اپ جو ہے یہ ایسا ادارہ ہے جو دنیا میں منی لانڈرین یعنی کہ جو پیسے کا پراپر لیگل آئیز طریقہ ہے اس کے پیر جو ہے کہ یہ مطلب ایک کام کرتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے چلایا جائے تو یہ آپ نے ذہن میں رکھئے گا جیسے اب فیٹ اپ کے ذرہ آپ دیکھیں تو ہم پیرس میں اس کا ایڈکوارٹر ہے نائنٹی نائن میں بنی تھی اس کا جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے اس کا نام ہے راجہ کمار ٹی راجہ کمار جو ہے یہ آپ نے یاد رکھے گا سنگاپور سے اس کا تعلق ہے یہ دو ازار بائی سے لے کے دو ازار چوبیس تک اس کا جو ہے وہ جو فیٹ اپ ہے جی اس کی نا دو لسٹس ہیں دو ازار میں انہوں نے یہ انٹرڈیوش کروائی تھی ایک لسٹ کا نام ہے گری لسٹ آپ یاد کہ یہ کہا کہ اس کی ایک لسٹ کا نام کیا جی گری لسٹ ہے جی اور دوسری جو ہے وہ اس کی ہے بلیک لسٹ گری اور بلیک جو ہے جی دو لسٹیں انٹرڈیوش کروائی ہیں جی گری لسٹ کا بسیکلی جو ہے نا وہ میننگ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی ملک کے معاملات گیا وہ ٹھیٹ نہیں چر رہے تو ارگنیزیشن اس کو گری لسٹ میں ڈال دیتی ہے تاکہ اس کو منیٹر کیا جائے کہ وہ اپنی جو ریگولیشنز ہیں جو اپنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں جب بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے ملک تو آپ یاد رکھے گا کہ اس کو ایک ساتھ پر جو معاہدے ہوتے ہیں ٹھٹیز ہوتی ہیں یا جو کمپنی جو وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتی ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا پیسہ یہاں سے نکال لیں اور یہاں پہ انویسٹ کرنا چھوڑ دے تاکہ فائننشلی اس ملک کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں ابھی تک جو اس کی لسٹ میں ہیں جی وہ آپ نے یاد دکھے گا کہ ایران ناٹ کوریا اور میان مار یعنی برما جو ہے یہ تین ممالک جو ہے وہ فیٹر کی پلیب لسٹ میں مطلب ہے کہ ان کو ایڈ گیا گیا تو آپ یہ دکھے گا کہ اوورال مطلب ہے کہ یہ ان کا فنکشن صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ پیسے کو پرکر طریقے سے جو ہے وہ ملک کو ہم نے ترانفر کیا جائے یعنی لیگل طریقے سے اللیگل طریقے کو فتم کیا جائے تو یہ ایک ارگنیزیشن تھی جی فیٹر اور اس کے بارے میں نے آپ کو جائر کر دیا جی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ بھی کیجئے گا جی آپ کا فیل بیک آنا چاہیے اور ساتھ چینل کو سسکرائب بکر بکر اور یہ ہمارے ڈیمو لیکچز ہوتے ہیں پراپر لیکچز کے لیے نمبر دیے جا رہا ہوں 0306 756 356 اس پہ آپ یہ لے سکتے ہیں ہمارا سیکشن جو ہے ہمارنگیز میں دو سیکشن چلتے ہیں بھی بان پیس پر جانل ناری کے حوالے سے جس میں بھی پی ایر سی ایک پی ایر سی اور پی ایر ایر میک جی کے تیاری کرنے والد میں سکتے ہیں